ہلو دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں پینٹ مسالہ نمکین کی ریسپی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حلدی رام یا بیکانو کے پیکٹ میں یہ نمکین آتی ہے جس کو نٹ کریکر کے نام سے بھی جانتے ہیں اور کچھ لوگ ٹیسٹی کے نام سے بھی جانتے ہوں گے جو کہ بہت زیادہ مسالے داری نمکین ہوتی ہے موفلی سے بنتی ہے اور بہت زیادہ تیکھی بھی ہوتی ہے لیکن ایڈ دا ٹائم بہت زیادہ ٹیسٹی بھی ہوتی ہے تو چلیے جلدی سے یہ ریسپی کو شروع کرتے ہیں سو پینٹ مسالہ نمکین بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا پینٹ تو یہاں پہ میں نے ایک کپ موفلی کے دانے لیے ہیں تو یہاں آپ کو موفلی کے دانے اچھے والے لینے ہیں مطلب اس میں کیلے لگا ہوا نہ ہونا چاہیے تو یہ ساری چیزیں آپ ایک بار ضرور دیکھ لیجے تو یہاں پہ میں نے اس باؤل میں ٹرانسفر کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک چوتھائی چمچ حلدی پاورڈر ایٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے لال مش کا پاورڈر اس میں ایٹ کر دیا ہے تو یہ آدھی چمچ ایٹ کر رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے آدھا چمچ چاٹ مسالہ اس میں ایٹ کر دیا ہے پھر میں نے یہاں نمک ایٹ کر دیا ہے تو نمک ابھی میں نے زیادہ نہیں آدھی چمچ ہی ایٹ کر رہا ہے کیونکہ ہم اس میں کالا نمک بھی ایڈ کریں گے اس کے بعد میں نے یہاں پہ کھٹائی ایڈ کر دی ہے مطلب آمچور پاوڈر میں نے اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے ایک چوتھائی چمچ جس سے بہت ہی اچھا ایک ٹیسٹ آئے گا تھوڑا سا کھٹا پناہے گا جو کی بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا اب یہ ساری چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ہم نے مسالے اس میں ڈالے تھے وہ بلکل نیچے بیٹھ چکے ہیں اور مومفلی کے دانے میں بلکل بھی نہیں چپکے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو پانی لے لینا ہے اور ایک ایک یا دو دو چمچ اس میں پانی اس میں ایڈ کرنا ہے اکھٹا مطلب ایک ساتھ پانی اس میں ایڈ مت کرنا ورنہ بہت زیادہ گیلا ہو جائے گا جو کی نہیں چاہیے ہے تو یہاں سب سے پہلے میں نے دو چمچ اس میں پانی ایڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اور پھر سے میں نے یہاں پہ دو چمچ پانی ایڈ کرنا ہے اور یہاں میں اچھے سے مکس کر لوں گے سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو مومفلی کے دانے میں جتنا بھی مسالہ ہے وہ اچھے سے چپک چکا ہے اس کے اوپر ایک اچھی سی کوٹنگ ہو گئی ہے مسالے کی تو اب میں اس کو ریسٹ کرنے رکھ دوں گی زیادہ نہیں آپ کو دو سے تین منٹ کے لیے ریسٹ کرنے رکھ دینا ہے تاکہ یہ جو مسالہ ہے وہ مومفلی کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جائے اور آپ چاہیں تو یہاں پہ تھوڑا سا فوڈ کلر کا بھی یوز کر سکتے ہیں ریڈ فوڈ کلر میں نے ریڈ فوڈ کلر بعد میں یوز کرا ہے لیکن آپ چاہیں تو یہاں پہ ہی یوز کر لیں تاکہ ایک اس میں اچھی سی کلر بھی آ جائے گا سو یہاں پہ دو منٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں مومفلی میں بہت اچھی سی مسالے کی کوٹنگ ہو چکی ہے سو اب میں نے یہاں پہ بیشن لے لیا ہے یہ میں نے ایک کپ لیا ہے اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا کون فلار لے لیا ہے آپ چاہیں تو کون فلار کی جگہ چاول کا آٹا یا پھر تھوڑا سا میدہ بھی لے سکتے ہیں depend کرتا ہے آپ کے اوپر کی آپ کے پاس کیا ایویلیبل ہے تو آپ وہ لے لیں اور اب میں نے یہاں پہ دو چمچ بیسن اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ میں اس میں ایک چمچ کون فلار اس میں ایڈ کر دوں گی اور آپ کو یہ تب تک ایڈ کرنا ہے جب تک یہ جو مونفلی ہے اس کے اوپر ایک اچھی سی کوٹنگ ہو جائے اور یہ بلکل بھی گیلی گیلی نہ رہے جتنا بھی مویشن ہے وہ اچھے سوک جائے سو اتنا آپ کو ایڈ کرنا ہے تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے تھوڑا سا بیسن اور کون فلار اور ایڈ کرنا چاہیے دوبارہ سے میں نے یہاں پہ ایک چمچ بیسن اور ایک چمچ میں نے یہاں پہ کون فلار اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سی مکس کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کون فلار اور بیسن کی جو کوٹنگ ہے وہ بہت اچھے سے ہو گئی ہے اور جو مونفلی تھی وہ بھی اچھے سے ڈرائے ہو گئی ہے بس اتنا ہی ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پہ جو بیسن ہے وہ میں نے تین چمچ ایڈ کر رہا ہے اور کون فلار میں نے یہاں پہ دو چمچ ایڈ کر رہا ہے توس میں نمک کا اس کیا گیا ہے توس کو بیلنس کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ کالا نمک اس میں Jin کر دیا ہے اور اب میں نے یہاں پہ تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر رہا ہے یہ میری مستیک تھی آپ کو فوڈ کلر میں پہلے ہی اس مسالے کے ساتھ ہی ایڈ کر دینا ہے تو فرائی کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ کڑھائی میں آئل لے لیا ہے اور آئل کو ہم اچھے سے گرم کر لیں گے تو آئل کو زیادہ گرم بھی نہیں کرنا ہے مطلب کہ اس میں سے دھوا نکلتا رہا ہے ایسا بھی آپ کو آئل کو گرم نہیں کرنا ہے میڈیوم فلیم رکھنی ہے اور ہلکا ہی گرم ہونا چاہیے سو اب میں یہاں پہ دیرے دیرے جو مونگفلی کے دانے ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور آپ کو ایک منٹ کے لئے بلکل بھی اس کو ٹچ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ترانتی چلانے لگیں گے تو اس کی جو اوپر کی کوٹنگ ہے وہ ہٹنے لگے گی تو اس کو کچھ ایک منٹ کے لئے آپ اس کو اسی طریقے سے چھوڑ دیجئے یا پھر کڑھائی کو پکڑ کے تھوڑا سا ہلا دیجئے بس آپ ویسے ہی کریے گا اور لیکن ایک منٹ کے لئے آپ کو اس میں کڑچی نہیں لگانی ہے سو یہ لیجئے یہاں پہ ہماری جو پینٹ نمکین ہے بہت اچھی سے اس میں ابھی بھی ہے ایسا نہیں ہے کی تیل میں بلکل نکل گئی ہے اس کی کوٹنگ ایسا بھی نہیں ہے سو یہاں پہ میں اسی طریقے سے ساری منفلی کو فرائے کر لوں گی سو یہ لیجئے دوستو یہاں پہ ہماری پینٹ مسالہ نمکین یا نٹ کریکر بن کے بلکل تیار ہو گئے ہیں بہت ہی ایزی ریسیپی ہے اور بلکل پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اس کو تیار کرنے میں یہ تیار ہو جاتی ہے بہت ایزی سنیک ہے سمپل سنیک ہے چائے کافی کے ساتھ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے آپ ضرور بتائیے گا اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے تو کس کا ویٹ کر رہے ہیں پلیس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا ملتے ہوں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بائی بائی